اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک کرتا ہوں آپ لوگ کو اپنے یوٹیوب چینل ٹرکسز ماسٹر میں دوستو فائنلی آج ہمارا لاسٹ کورس ہے لاسٹ پارٹ ہے آج کے پارٹ میں ہم مکمل طور پر چینل بنا کر ریڈی کر لیں گے اور مکمل جو بھی بقایا سیٹنگز رہتی ہیں ان کو کور کریں گے اور یہ ہمارا لاسٹ پارٹ ہے جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ ہم نے تین پارٹ میں اس کو کمپلیٹ کیا ہے یوٹیوب چینل کو مکمل طور پر تیار کیا ہے میں چاہتا تو ایک کی ہی ویڈیو میں سارا کچھ جلد بازی میں بتا بطو کر تھوڑا بہت بنا کر ویڈیو اپلوڈ کر دیتا جو کہ اچھے سے نہ تو آپ لوگوں کو سمجھ آتی نہ اس کے سیٹنگز کا پتا چلتا نہ ان سیٹنگز کے فیوچرز کا پتا چلتا کچھ آپ کو اچھے سے سمجھ نہ آتی اور آپ اپنا چینل تو بنا لیتے لیکن اس سے اچھے سے رن نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس سے اچھے سے کسٹومائید کر سکتے اس لیے میں نے اس کورس کو تین پارٹ میں ڈوائیڈ کیا اور تین پارٹ میں آپ لوگوں کو ہر چیز تفصیلا بتائی اور تفصیلا آپ لوگوں کو سکھائی اور جیسا کہ آج اس کا لاس پارٹ ہے یہ پارٹ نمبر تھری ہے اس کے پہلے جو تو دو پارٹ میں نے ڈالے ہیں اگر ان کو آپ نے نہیں دیکھا تو ان کا لنک میں ڈسکریپشن میں ڈال دوں گا ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنا ایک چینل تیار کر کے چینل پر کام کر سکتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر اور بقایا جو بھی سیٹنگ رہتی ہیں ان کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور آج کے اس پارٹ میں ہم چینل کو مکمل کر لیتے ہیں اور اس کو ہم اینڈ کرتے ہیں کورس کو اور اس کے بعد جو کورس سٹارڈ کروں اس کے بارے میں آپ نے کومنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ کس ٹوپک پر اگلا کورس ہم شروع کریں تو چلیں چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر جو دو چینل پر پہلی بار ہے اور پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اسی طرح کہ اگر آپ کو لوگوں کو ویڈیو چاہیے اس طرح کی ٹرکس چاہیے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی میں ویڈیو ڈالوں اس کی فوری طور پر آپ کو اپ ڈیٹ مل سکے تو دوستو یہاں تک ہم نے اپنے چینل کو کمپلیٹ کر لیا ہے یعنی کہ کسٹومائز ہم نے مکمل کر لی ہے لوگو لگا لیا بینر لگا لیا اباؤٹ سیٹ کر لیا سیکشنز وغیرہ ڈال لی ہے اس کے علاوہ سوشل لنکس بھی ہم نے ڈال لی ہے یہاں تک مطلب ہم نے اپنے چینل کو مکمل طور پر کسٹومائز کر لیا ہے اب ہم نے کرنی ہے تھوڑی چینل کی سیٹنگ تو اس کے لیے ہمیں اب چینل کے سٹوڈیو میں جانا پڑے گا تو یہاں اوپر دیکھیں آئیکن آپ کو شو ہو رہا ہوگا چینل کا سمپل سا آپ نے اس آئیکن پر کلک کرنا ہے آئیکن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کریٹ سٹوڈیو پر کلک کر دینا ہے تو یہاں ہم نے کنٹینیو پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد ہم ویڈ کرتے ہیں جیسے ہی آپ کریٹر سٹوڈیو میں آ جاتے ہیں تو یہاں دیکھیں آپ کو یہاں پہلے تو ڈیش بورڈ میں آپ کو آپ کی جو کہ لاسٹ ویڈیو ہوگی اس کی آپ کو پرفرنس دکھائی دے گی کہ وہ اس نے کتنا واش ٹائم لیا ہے کتنے ویوز لیا ہے کتنا سب کچھ وہ مطلب سارا کچھ دکھائے گی اس کے بعد یہاں آپ کے چینل کا اینلائٹکس آپ کو دکھائے گا کہ آپ کے چینل پر ٹوٹل کتنے واش ٹائم منٹس ہو چکے ہیں کتنے ویوز ہو چکے ہیں کتنے سبسکرائبز وغیرہ سارا کچھ آپ کو یہاں شو ہوگا یہ سارا آپ کے چینل کا اینلائٹکس یہاں آپ کو شو ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر یہاں آپ سائٹ پہ دیکھیں تو یہاں آپ کو تین لائن شو ہو رہی ہیں ان تین لائن پر اگر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں آپ کو اگر میں تھوڑا زوم کر کے دکھا دوں تو ویڈیو پلی لسٹ اینالیٹکس وغیرہ چیک کر سکتے ہیں کومنٹس چیک کر سکتے ہیں سب ٹائٹل ایڈ کر سکتے ہیں مونٹائزیشن اور آڈیو لیبرری مطلب اگر آپ اپنی ویڈیوز میں یوٹیوب کی آڈیوز جو ساؤنڈ ہوتے ہیں وہ لگائیں نون کوپی رائٹ تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب ہم نے یہاں کرنی ہے کچھ سیٹنگ یہ آپ نے اس کو سکرول کرنا ہے تو یہاں دیکھیں نیچے آپ کو سیٹنگ کا اپشن شو ہو رہا ہے اس سیٹنگ پر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں سے ہم نے چینل کی سیٹنگ کرنی ہے جنرل میں ہم نے کچھ خاص سیٹنگ نہیں کرنی جو بھی ہمارا یو ایس ڈی ڈولر شو ہو رہا ہے ہم نے وہ ہی رکھنا ہے کیونکہ ہم نے یو ایس ڈی ڈولر میں ہی ہمیں پیسے شو ہو جو ہماری ارننگ ہو اس کے بعد نیچے آپ کو اپشن شو ہو رہا ہے چینل کا تو سمپل سا آپ نے اس چینل پر کلک کرنا ہے چینل پر کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے جو ہے آپ نے بیسک انفو میں کیا کرنا ہے اپنے چینل کے کیورڈز ڈالنے ہیں یہاں کیورڈز آپ نے ڈالنے ہیں اپنے چینل کے جس ٹوپک پر آپ کا چینل ہے نا اس ٹوپک کے آپ نے یہاں کیورڈز ڈالنے ہیں سو میرا تو اب جیسا کہ فنی پر ہے تو میں یہاں روست کا ڈال دیتا ہوں روست کا تو میں یہاں ایک روست کا ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے کومہ لگانا ہے کومہ لگانے کے بعد آپ نے پھر آپ نے جو ہے و لوگ کا ہم کر دیتے ہیں و لوگ کے بعد پھر ہم کومہ لگاتے ہیں اس کے بعد فن کا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کومہ فنی لکھ دیتے ہیں پھر اس کے بعد کومینڈی لکھ دیتے ہیں مطلب جس بھی آپ کا چینل ہے اس کے حساب سے آپ نے کیورڈز ڈالنے ہیں میں اتنے ہی کیورڈز کا استعمال کیا ہے کیونکہ میرا چینل جو ہے فلال ایسا ہی ہے کومینڈی وغیرہ کے طور پر میں نے اس کو استعمال کرنا ہے تو میں نے اتنے سے کیورڈز کا استعمال کیا ہے اگر آپ کو کیورڈز نہیں پتا تو آپ کو میں ایک اپلیکیشن کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کر اس اپلیکیشن سے بھی آپ کیورڈ فائنڈ کر سکتے ہیں وہ بہت ہی اچھی اپلیکیشن ہے جو کہ ہر طرح سے ورک کرتی ہے کبھی بھی اس کے ورکنگ میں کوئی مسئلہ نہیں آتا ورنہ اکثر اپلیکیشن میں ورک کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو وہ اپلیکیشن آپ کے لئے بیسٹ رہے گی وہاں سے آپ کیورڈز فائنڈ کر سکتے ہیں سو ہمارا یہاں اتنا ہے اس کے بعد لوکیشن ہماری آلریڈی ہے اس کے بعد ایڈوانس سیٹنگ میں جاتے ہیں تو ایڈوانس سیٹنگ میں کچھ خاص نہیں ہے یہاں آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کا چینل کیڈز کے مطابق ہے جی میرا تو کیڈز کے مطابق نہیں ہے میں نو کر دیتا ہوں اگر آپ کا ہے تو یس کر دینا ہو ہر ویڈیو کی مطلب آپ رویو کریں گے جو بھی کیڈز پر ہوگی کیڈز والی پر اور جو بغیر کیڈ والی ہوگی بغیر کیڈز سیلیکٹ کرنا ہوگا ورنہ نو کیڈز آپ کر دیں اگر نہیں ہے تو آپ کر دیں اس کے علاوہ جو مین چیز ہے یہاں سبسکرائبرز کاؤنٹ یہ آپ نے انچیک کرنا ہے تب تک جب تک آپ کے دس ہزار سبسکرائبرز نہ ہو جائیں جب تک دس کے نہ ہو جائیں تب تک آپ نے اس کو انچیک کر دینا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ دیکھیں آپ کے سبسکرائبرز شو نہیں ہوں گے جو لوگ آپ کی ویڈیو کو ویوز پر آئیں گے ویوز کریں گے واش کریں گے تو اکثر پہلی ویڈیو بھی وائرل ہو جاتی ہے دوسری تیسری چوتھی ہو جاتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سبسکرائبرز سو پچاس دو سو ہزار ہیں تو وہ پھر آپ کو سبسکرائب نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ لوکل سا چینل ہے نیو چینل ہے اگر آپ کے سبسکرائبرز شو نہیں ہوں گے تو وہ پھر سمجھیں گے یہ چینل بڑا ہے اچھے کام کر رہا ہے پھر وہ آپ کو سبسکرائب کر دیں گے تو اس لئے آپ نے اس کو انچیک کر دینا ہے مزید سیٹنگ کے لیے آپ نے اور کچھ بھی نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ والے اپشن پر کلک کرنا ہے برینڈنگ پر برینڈنگ پر جو آپ نے کلک کریں گے یہاں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ پی سی میں لیپٹو میں موبائل کو یوٹیوب ویڈیوز اوپن کرتے ہیں تو یہاں چینل کا لوگو شو ہوتا ہے یا سبسکرائب کا بٹن شو ہوتا ہے تو وہ والا آپ یہاں لگا سکتے ہیں برینڈنگ آپ نے اپنا لوگو بھی لگا سکتے ہیں یا پھر سبسکرائب والا جو بٹن ہوتا ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں مطلب یہاں کلک کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ہے نا مطلب ویڈیو پہ یہاں پہ بھی کوئی کلک کرے گا نا پی سی سے تو سبسکرائب ہو سکتا ہے تو اس کے لئے آپ نے یہاں دیکھیں چوز ایمیج پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے اپنی ایک ایمیج سیلیکٹ کر لینا ہے میں اپنا لوگو سیلیکٹ کر لیتا ہوں دوستو میں نے یہاں اپنا لوگو سیلیکٹ کر لیا یہاں دیکھیں لگ گیا جیسے ہی میں نے سیلیکٹ کیا تو یہاں لگ گیا اگر میں اس چاہوں تو ریموو بھی کر سکتا ہوں ریپلیس اور کوئی بھی لگا سکتا ہوں اس کو اٹھا کر اس کے علاوہ اینڈ ویڈیو اینڈ آف ویڈیو یا کسٹم سٹارٹ ٹائم مطلب مکمل سٹارٹ اینڈ پہ شو ہو یا کسٹم پہ مطلب سٹارٹ سے اینڈ تک شو ہوتا رہے یا انٹر ویڈیو تو ہم یہاں کسٹم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پانچ سیکنڈ کے بعد ہمارا یہ شو ہو جائے ٹھیک ہے یا پانچ سیکنڈ زیادہ نہیں ہے تو اس کے بعد سیف پر ہم کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد فیوچر اپنے الیجیبلیٹی پہ جانا ہے اینڈ والے اس پہ اگر یہ شو نہیں بھی ہوتا تو آپ نیچے بھی اگر جائیں گے تو یہاں کسٹمائز چینل پر کلک کر کے کر سکتے ہیں ورنہ فیوچرز پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد سٹیٹس اینڈ فیوچرز پر کلک کر دینا ہے یہاں دیکھیں آپ کو سٹیٹس اینڈ فیوچرز کا اوپشن شو ہو رہا ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی میں نے یہاں سیلیکٹ کیا تو یہاں کچھ چیزیں ہیں میری نیبل ہیں کچھ چیزیں نہیں ہیں جیسا کہ مونیٹائزیشن تو ہم نے ابھی اپلائی نہیں کرنا اور آپ نے بھی ابھی اپلائی نہیں کرنا اس کا ریزن کیا ہے دیکھیں آپ ابھی سے ایڈسن کے لیے اپلائی کر دیں گے آپ کے نہ تو سبسکرائبز پورے ہوئے ہیں نہ تو واش ٹائم چار ہزار گھنٹے پورے ہوئے ہیں تو وہ ایڈسن جب ٹیم ریویو کرنے آئے گی وہ دیکھے گی کہ اس کا تو کچھ بھی پورا نہیں ہوا اور وہ چلی جائے گی اس کے بعد آپ کا جو چینل ہے وہ الگوریتھم میں نیچے 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 کافی نیچے چلا جائے گا اور جس کے بعد اگر آپ پورے کر لیتے ہیں واش ٹائم اور سبسکرائبز تو وہ کافی نیچے ہوتا ہے پھر ٹائم لگتا ہے ریویو کرنے میں اور مونیٹائزیشن انیبل کرنے میں تو اس کو آپ نے تب انیبل کرنا ہے جب آپ کے ایک ہزار سبسکرائبز پورے ہو جائیں چار ہزار گھنٹے اس کے بعد آپ نے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے مونیٹائزیشن کے لیے اب یہاں دیکھیں ہمارا تھمنیل بھی کسٹم تھمنیل جو ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو اس پر تھمنیل لگا جاتا ہے وہ بھی ہمارا نوٹ انیبل ہے تو اس کی ریزن کیا ہے کہ ہمارا یہ تھمنیل انیبل کیوں نہیں ہے کیونکہ ہمارا چینل ویریفائی نہیں ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو یوٹیوب پارٹنر کے ساتھ ویریفائی کرنا ہے تو ویریفائی کے لیے ہم نے یہاں ویریفائی پر کلک کرنا ہے تو یہاں ویریفائی پر آپ نے کلک کر دینا ہے اوپر آپ کو ویریفائی کا آپشن شو ہو رہا ہے اب یہاں دیکھیں آپ کو کوڈ ایک ریسیو ہوگا تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کل کل کے تھوووнь چاہیے یا مسجل کے تھووو میں مسجل کے تھوو کر دیتا ہوں ٹیکٹ میسج یہاں آپ نے اپنا phone number ڈ کرنا ہے زیرو کے ساتھ تو آپ نے یہاں phone number ڈ کرنا ہے میں اپنا phone number ڈ کر دیتا ہوں میں نے اپنا ننمبر آسف ایڈ کر دیا اس کے بعد میں اس کو کر دیتا ہوں سم مٹ تو ہم یا سممیٹ کر دیتے ہیں ہمارا یہاں سم میٹ ہو چکا اب مجھے ایک code receive ہوگا اُس code کو میں نے یہاں enter کرنا ہے فون نمبر پہ میرے پہ ایک کوڈ ریسیو ہوگا تو ہم یہاں ویٹ کر لیتے ہیں جب تک ہمیں کوڈ ریسیو ہو جائے پہ جی یہاں میں نے اپنا کوڈ لگا دیا اس کے بعد میں اس کو کر دیتا ہوں سامیٹ سو ہمارا یہ کوڈ سامیٹ ہو چکا ہے تو ہمیں جو کوڈ ریسیو ہو گا تھا فون نمبر پر وہ فوری طور پر آ جاتا ہے زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا ٹھیک ہے تو یہاں تھوڑا ویٹ کرتے ہیں میرا نیٹ سلو ہوا پڑا ہے اوکے جی یہاں ہمارا دیکھیں کہ کونگریچولیشنز یور یوٹیوب اکاؤنٹ از نا ویریفائید ہمارا اکاؤنٹ یوٹیوب کا جو ہے وہ سیکسنس فلی ویریفائید ہو چکا ہے اب مزید جو سیٹنگ ہے وہ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس ویڈیو میں آج کے کورس کو انڈ کرنا ہے کیونکہ کوڑ میں زیادہ اس کو لمبا نہیں کھینچ رہا تو ہم اگین آئیکون پہ کلک کرتے ہیں اور اگین وہاں جاتے ہیں اور باقی کی سیٹنگ کرتے ہیں ہمارا کسٹم تھمنیل گرین ہو چکا ہے انیبل بھی ہو چکا ہے اب میں تھمنیل لگا سکتا ہوں اس کے علاوہ ویریفائی بھی ہمارا ہو چکا ہے انہیں چینل کی سیٹنگ تو کر لی اب ہم اپلوڈ ڈیفارٹ میں دیکھتے ہیں کیا ہے اپلوڈنگ ڈیفارٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں دیکھیں تیسرے نمبر پر اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں جب آپ براؤزر سے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں مطلب کروم براؤزر سے موبائل سے اپلوڈ کرتے ہیں یا پی سی سے لیپ توپ سے اپلوڈ کرتے ہیں تو جو یہاں آپ ٹائٹل ٹیگز ڈسکریپشن لگا دیں گے وہ آٹھ تو ہی سلیکٹ ہوئی ہوگی آپ کی اس میں بار بار آپ کو سلیکٹ نہیں کرنا ہوگا مطلب کہ یہاں ٹائٹل تو نہیں لگا سکتے کیونکہ ہر ویڈیو کا ٹائٹل الگ ہوتا ہے ڈسکریپشن میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے سوشل لنکس انکوئری بزنس ای میل اس کے علاوہ ڈسکلیمر وغیرہ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ آپ لگا دیں جو کہ آپ کو بار بار مطلب ایڈ کرنا نہیں پڑے گا بار بار آپ کو مطلب کہ جا کر ایڈٹ میں ڈسکریپشن نہیں ڈالنی ہوگی وہ آٹو ہی ہر ویڈیو میں آپ کے آتا رہے گا ٹائگز میں بھی آپ جو چیزیں چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر ویڈیو میں ایڈ کرنا جیسے کہ چینل کا نام ہو گیا یا کچھ اس طرح کی ٹائگز ایڈ کرنا تو وہ ٹائگز آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں ویسے اپلیٹی میں آپ یہاں آپ نے انلسٹڈ رکھ دینا ہے کیونکہ جب بھی آپ ویڈیو اپلوڈ کریں وہ انلسٹڈ میں ہو تاکہ آپ جب بعد میں اس کی سیٹنگ کریں کیونکہ اکثر آپ ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں وہ پبلک ہوتی ہے تو وہ فوری طور پر چلی جاتی ہے یوزر کے پاس جا کے جبکہ آپ نے ابھی تک اس میں ٹائگز استعمال نہیں کیا ہوتے ڈسکریپشن ایڈ نہیں کی ہوتی تھمنیل نہیں لگا ہوتا اور وہ ویڈیو فوری طور پر چلی جاتی ہے تو اس لیے آپ نے اس کو انلسٹڈ رکھنا ہے جب تک آپ اپنی ویڈیو کو دیکھ لیں کہ آپ کی ویڈیو کمپلیٹ ہو چکی ہے تھمنیل اچھے سے لگ چکے ہیں اس کے بعد جا کر آپ نے اس کو پبلک کرنا ہے ورنہ اس کو انلسٹڈ رکھیں ٹھیک ہے اس لیے اس کو آپ نے انلسٹڈ رکھنا ہے یہاں ٹائگز میں آپ نے اپنے چینل کا نام وغیرہ جو کہ آپ ہر ہر ویڈیو میں جو ٹائگز استعمال کریں گے ان ٹائگز کو آپ نے یہاں ایڈ کر کے اس کو آپ نے کر دینا ہے سیو یہاں ہمارا جو ہے اپلوڈنگ ڈیفالڈ بھی ہو جو گا اب پرمیشنز پہ جلتے ہیں پرمیشنز پہ کیا ہے کہ دیکھیں جیسے کہ فیس بک گروپ سے ہوتے ہیں ویڈس اپ گروپ سے ہوتے ہیں اس میں ایڈمنز بنانے ہوتے ہیں موڈریٹر بنانے ہوتے ہیں وہ چیزیں اب یہ نیا فیچر یوٹیوب نے جو کہ لانچ کیا ہے جس میں آپ ان کو ایڈ کر سکتے ہیں ملک کسی اور کنٹری میں کوئی آپ کا دوست ہے وہ کہتا ہے کہ یار میں بھی آپ کے چینل کو ساتھ ساتھ رن کرنا چاہتا ہوں تو آپ ان کو یہاں موڈریٹر ایڈمن وغیرہ بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کے روز یوٹیوب کی انیلیٹکس چیک کر سکتے ہیں ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں ویڈیو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں چینل وغیرہ کی ساری ان کو آپ ایکسس دے سکتے ہیں اس کے لیے یہ پرمیشن کا جو نیا فیچر ہے لانچ کیا ہے یوٹیوب نے تو یہ تھا یوٹیوب کی مکمل سیٹنگ جو کہ ہم نے کر لی ہے تو یہاں تک یہ ہمارا جو کورس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یوٹیوب کا چینل ہم نے مکمل طور پر ریڈی کر لیا ہے آپ کا چینل مکمل طور پر ریڈی ہے اب کمی ہے تو صرف آپ کی ویڈیوز کی اپلوڈنگ کی تو ویڈیوز بناو اوریجنل کونٹینٹ ڈالو ہمیشہ کوپی رائٹ نہیں ڈالنا لوگوں کا اٹھانا نہیں ہے اپنا کونٹینٹ یوز کرو ویڈیوز اپلوڈ کرو اور اس کو کنٹینیو رکھو اپنے چینل کو انشاءاللہ کامیاب بھی ایک دن ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور ملے گی اللہ تعالیٰ سبر کا پھل میٹھا ہی ملتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی محنت رائے گا نہیں جانے دے گا تو اب آپ نے زیادہ زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے اچھے سے محنت کرنی ہے اوریجنل کونٹینٹ ڈالنا ہے اچھے سے ڈسکرپشن ٹائٹلز اور ٹیگز کا استعمال کرنا ہے تھمنیل اچھے بنانے ہے اور چینل پر اچھے سے ورک کرنا ہے تو امید کروں گا یہ کورس آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک اور دوستہ شیئر کرنا بلکل بھی مد بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر نئے آئے ہیں چینل پر تو تینکیو تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ آپ